ورل کپ کرکٹ کا ایک بہترین اور تاریخی مہش آج کھیلا گیا وانستان ورسس آسٹریلیا افغانستان نے ٹوزی دا بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے حساب سے ایک اچھا سکور دیا ٹو نائنٹی ون انہوں نے سکور کیا پانچ وکٹوں کے نقصان پہ ابراہیم زدران نے سنچری سکور کی ایک سو نتیس رنگ بنائے حالانکہ تھوڑی سلو تھی مگر ایک اچھی اننگس تھی راشد خان نے آخر میں آکے پیتنسن کھڑے کر دی اٹھارہ بولوں پہ آسٹریلیا کے جب بیٹنگ آئی تو پاکستان کی امیدیں ٹوٹتی بھی نظر آئیں جب آسٹریلیا کی بہت ساری وکٹیں گر چکیں ساتھ وکٹوں کے بعد میکسویل اور کمنس کی لگی پارٹنرشپ اور بھائی جان بغیر ٹانگ کے کھیل گیا ہے میکسویل اس سے پہلے کرکٹ نے بات کی جائے ہمارے پینل کا انٹرڈکشن میرے ساتھ موجود ہے اور ان دونوں کے درمیان آج کے میچ ریفری خلاف لفظ کہنا ہو تو کیا ہوگا وہ لفظ آؤٹسٹرینڈنگ پرفارمنس اور ورلڈ کپ کا میچ پریشر ویلا اور اس سے بڑا میچ نہیں ہو سکتا اور ہسٹری میں جس طرح کیسے انٹرڈنگز کھیل دی ہیں آؤٹسٹرینڈنگ پورے تین جمہورتین جملوں کا ایک ورڈ بتایا رزاق بھائی نے آمیر ایک ورڈ کہنا ہو میکسویل کے بارے میں امپیکٹ پلیئر کا یہی ڈفرنس ہے اور وہی ہے سٹریلیا میں امپیکٹ پلیئر ہوئی امپیکٹ فلک کی آج کی انٹرڈنگز امار ایلین ایلین انٹرڈنگز تھی آج کی بھائی یار اس نے آج بتا دیا کہ فٹ ورک خاص تمامار ایسے سے جھاڑو پھی رہا ہے اس نے رزاق بھائی آپ کی وہ انٹرڈنگز یاد آگئی ساؤت ایفریقہ والی اس سے بہتر انٹرڈنگز تھی ہے جی ڈیفنیٹ نہیں بہت بڑی ہے ماننی چاہیے کیونکہ جس طرح کا اس نے کھیلا ہے سٹریلیا بلکل ہوسکتا ہے ڈیڑھ سو پہ آٹ ہو جائے بلکل ہوسکتا ہے اور ہم نے سنا ہوئے کیچیز بندہ میچیز اور کرکر نے بتایا ہے کیچیز آلویز بندہ میچیز کیپ سے چھوٹا ان سے نہیں وہ تو چلو پارٹ آف دی گیم ہے پر یہ بتایا ہے جس طرح بھی ینگ سو ہیں نے ان کو سیکھنا چاہیے آپ اچھے بولر نہ اچھے بیٹس میں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اب تک آپ اچھے فیلٹر نہیں ہیں تو آپ کبھی بڑے پلے نہیں بنسے میری نظر میں یہ میری نظر میں ODII کرکٹ کی ہسٹری کی سب سے بہتری نیننگ ہے بائی فار ODII کرکٹ کی ہسٹری ہے ODII کی ODII کرکٹ کی میری نظر میں سب سے بہتری نیننگ ہے انڈر پریشر ان کی بالنگ لائنپ سکار ہاتھ رکھتے گریویں اور دو سو رن کر کے خود کرمس پڑے ہوئے ایسنگ 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 دیکھو میم میاں انڈر ٹیکر کی طرح کھلتا رہا ہوں اور کیا ہے حضرت کا نظام اور گلین میکسویل ایک دوسرے کو دیکھ کے اثر ہیں جبکہ افغانستان غم ہیں جیتا ہوا محشتا ہم تو بالکل سمجھ گئے افغانستان کے ساتھ پتہ کیا ہوگیا دو دفعہ نسیم شاہ آج گلین میکسویل نسیم میکسویل کے نام سے جوڑی بن چکی ہے دیکھو بیٹا ارفان بٹھان رائٹ ناؤ آہ صحیح آج ان کا ڈانس بنتا ہے آج میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ رمیز بھائی جا کے اسٹریلین سے ساتھ ڈانس کریں گے وہ نہیں تھے آدھیں نہیں تھے 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 نا ان کو ڈانس کرنا چاہیے تھوڑا بہت کرنا چاہیے اچھا اماد اب یہ بتائیے کہ کیا پوزیشن ہے چوتھی نمبر کا کیا ہوگا دیکھیں آج بھی اگر کچھ ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا ایسا فرق پڑے گا صرف نیوزیلینڈ کا میچ بہت پروشل ہے ہمارے لیے اگر وہ واشٹ آؤٹ ہو جاتا ہے یا نیوزیلینڈ ہار جاتی ہے تو ہمیں صرف انگلینڈ سے جیتنا ہے اور انگلینڈ سے ہم جیتنا ہے ہم کالیفائی کریں گے کیونکہ اگر نیوزیلینڈ جیت جاتی ہے تو ہمیں بہت بڑے ماردن جیتنا ہے وہ تھوڑا تف ہو جائے گا دیکھیں نیوزیلینڈ ہارتی ہے یا بارش ہو جاتی ہے کیونکہ پردکشن ہے بارش تو پھر پاکستان کو صرف انگلینڈ سے جیتنا ہے برکو ٹھیک بات ہے بھائی آج کی پردکشن دکھاؤ ذرا عماد اور میں نے کہا افغانستان ہم جیت گئے تھے مگر رضاق بھائی اور آمیر نے کہا آسٹریلیا دور کی سوچ رہی چاہیئے نہیں نہیں جب 81 فور 7 تھے تو میں فردکشن کیجئے کرنے کی تو لڑکے کو میں نے کہا وہ کہتا ہے نہیں مچ تو ختم ہو گیا یہ تو صو کے اندر فارق میں نے کہا جب تک میکسول کھل رہا ہے سٹریلیا مچ نہیں ہارا یہ آدھے گھنٹے میں دیکھنا آدھے گھنٹے کے بعد یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا دو اور لگاتا ہے ہمیشہ اکثر ایسی کرتا ہے آپ نے یہ کہنا تھا میکسول جب تک ہے سٹریلیا نہیں آ سکتا مجیب جب تک افغانستان کی فیلڈنگ میں ہے تب تک میٹ نہیں جی سکتا میں نہیں جی سکتے وہ لیکن میکسول کی جو ایننگز کی کریڈٹ دینا چاہیے جو کتنا کام رہا ایک باؤنڈری لگائی دو باؤنڈری لگائی پھر وہ روک لے ٹنگل لے لے پیٹ کمینٹ کمینٹ کا کتنا بڑا رول ہے لیکن کہیں نہ کہیں افغانستان جب اندر پریشر آئے یہ کہتے ہیں یہاں پہ ایکسپیرینس کام آتا ہے اب کچھ لوگ سٹیٹس والے باہر ویڈیوز بنا کے بیٹھا ہوا ہے کوچ یہ رکھا ہوا ہے اسسسٹنٹ کوچ یہ رکھا ہوا ہے اب ایک بندے کو کومنسنس پتا ہے کہ کریم سارے وہ موو نہیں کر پا رہا آپ پھر اس کو در بولنگ کر رہا اگر پلیئر انڈر سم ٹائم میں مجھے بھی مار پڑ رہی ہو مجھے نہیں سمجھاتی پریشر میں نہیں آتی سمجھ دو تین پلیئرز آجاتے ہیں باہر سے میں سے بھیج دو کہ اس سے نہیں ہلا جا رہا اس کی بوڈی سے باہر چلے جو وہ یہیں سے کھا رہے تھے کھاتے رہے وہیں کھاتے رہے یہ بھی ایک باد بولنگ تھی اور انکسپیرینس جب آپ نے بات کی نا کامنسی سٹیلین کیپٹن دیکھیں وہاں پہ میکسول اس کو گائیڈ کر رہا تھا یہ ہوتی ہے ٹیم کیونکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں کیپٹن تو مجھے کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا میکسول کہہ رہا ہے سنگل لینی ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ پر کپٹانی چڑھ جاتی ہے اگر ہمارے کپٹان کو اس کی بات کی جائے تو اس حالت ہے وہ پلے نظر ہی نہ آگئے ٹیم میں میکسول اس کو گائیڈ کر رہا تھا کہ آپ ادھر کھڑے رہو سنگل لینی نہیں لینی آنا ہے وہ کوشی کر رہا تھا ساری گائیڈنس میکسول کی